مدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ نے اختلاف سے بچنے کے لیے پریکٹیکلی ہمیں ایک مخصوص انداز میں سمجھایا اولین مخاطب تو صحاوہ تھے اس تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے حدیث پک دیکھ وَاَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا تَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الصُّبُل فَتَفَرَّ فَتَفَرَّ اور اس خط کے داہنی طرف دو خط کھینچا اور اس خط کے بائیں جانب دو خط کھینچے پھر آپ نے اپنے انگوشت مبارک بیچ والی لائن کے اوپر رکھا بیچ والی لائن کے اوپر اپنی انگوشت مبارک رکھ کر کے آپ نے فرمایا پھر آپ نے یہ آیتِ کریمہ اپنی بات کے استشحاد میں فرمائی اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ سراتِ مستقیم ہے فَتَّبِعُوا تو اسی ایک راستے کی اتبا کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمَنْ سَبِعِلِ اور راستوں پر مچ چلو فرمایا گیا راستے پر چلو راستوں پر مچ چلو اس لیے کہ راستے جو مختلف ہوتے ہیں آدمی کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں آدمی منزل سے بھٹک جاتا ہے اور عربی کا مشہور محاورہ ہے مَنْ تَفَرَّقَ بِهِ شَعَابْ اَحْلَقَهُ اللَّهُ جسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں اللہ اسے احلاق کر دیتا ہے تو فَتَّبِعُو تو ایک ہی راستے کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلِ راستوں کی پیروی نہ کرو راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو اس لیے کہ راستوں پر پڑھ کر کے آدمی بھٹک جاتا ہے اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے اس حدیث پاک میں آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اختلافہ سے دور رہیں اور ایک ہی راستے کو ہم اپنا ہیں راستوں سے دور رہیں راستے کے اوپر چلیں راستوں سے دور رہِ موسیقی